پاکستانی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے فرانس کے احتجاج پر میکرون کے خلاف اپنا ٹویٹ واپس لے لیا فرانس نے پاکستانی وزیر سے ٹویٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا جس میں کہا گیا کہ میکرون مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے جیسا نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا پاکستانی وزیر نے اپنے ٹویٹ کو واپس لے لیا جس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ فرانس جیسی صدر ایمنویل میکرون مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں جیسے نازیوں نے دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا فرانس کی احتجاج پر پاکستانی وزیر کو اس ٹویٹ کوٹ لیڈ کرنا پڑا فرانس کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز پاکستان کی وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کی جانب سے ٹویٹر پر شائع کردہ ٹویٹ پر احتجاج کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ میکرون مسلمانوں کے ساتھ اس طرح جبر کر رہا ہے جس طرح نازیوں نے دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ساتھ کیا مسلم خاندانوں کو ایک ستہ بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جس طرح یہودیوں کو پیلا ستارہ پہنے پر مجبور کیا گیا تھا اتوار کے روز اس آرٹیکل میں ترمیم کرتے ہوئے بتایا گیا کہ فرانس میں در حقیقت یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے جس میں تمام فرانسیسی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ ایک ستہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے اتوار کے روز جب آرٹیکل نے اپنی تحریر میں ترمیم کر دی تو شیری مذاری نے ہفتے کو پہلے ہی ایک اس پر ٹویٹ کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ فرانس اسی طرح مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے جیسے نازیوں نے یہودیوں پر کیا تھا تاہم جب بعد میں آرٹیکل نے اپنی رپورٹ میں تبدیلی کی تو شیری مذاری نے یہ کہتے ہوئے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کہ انہوں نے جس آرٹیکل کو ری ٹویٹ کیا تھا اب اس نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ہے لہٰذا میں بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہی ہوں